بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین خداوند عالم نے اس بزم جہان میں بہت سارے انبیاء اور حادیان اکرام کو ہدایت کے لئے بھیجا جنہوں نے ہدایت کے موٹی لٹائے تاکہ ساری کائنات وحدہ اللہ شریف خدا کے سامنے اپنی پیشانی خم کر کے باغ جنت کی حقدار ہو جائے جن کے ظرف میں جتنی صلاحیت تھی انہوں نے اپنے ظرف کے اعتبار سے ہدایت کے موٹیوں کو اپنے دامن میں سمیٹا اور سرعت مستقیم پر چل کر اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ کے مضبوط قلعے میں داخل کر لیا اور قیامت تک کے لئے شیطان کے شر سے محفوظ ہو گئے اب یہ بات اور ہے کہ شیطان نے اولاد آدم کا پیچھا نہیں چھوڑا لیکن جب ایمان کی شما دل میں روشن ہو جائے تو اس کے آس پاس کفر کی تاریخیاں بے معنی نظر آتی ہیں اس لیے کہ وہ اپنے رہنما کے دامن کو پوری مضبوطی کے ساتھ تھامے رہتے ہیں اور یہ وہی خدا والے ہیں جن پر خدا فخر کرتا ہے خالق کائنات نے پہلے ہی دن سے جب انسانیت کو زیور تخلیق سے آراستہ کیا تو اس کی ترتیب کچھ اس طرح سے کی کہ اس میں ایک سنف کو مرد اور ایک سنف کو عورت کے نام سے تعبیر کیا جس طریقے سے مردوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام اور حادیان تشریف لائے اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی کوئی ایسی ہدایت کی شمع روشن ہو جس کا کردار تمام عورتوں کے لیے نمونے عمل قرار پائے اور اسی شمع ہدایت کا نام جناب فاطمہ زہرہ ہے ان کے ظہور نے سارے عرب کی تاریکیوں کا گلہ گھوٹ دیا اور عرب کا وہ دور جب لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا ایسے وقت میں جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ نے اپنے کردار کے ذریعے سے آواز دی کہ یاد رکھو کہ عورت اسمت اور طہارت کی اس عظیم ہستی کا نام ہے جو نسل انسانیت کی ذمہ دار ہوتی ہے دوخی رسول نے اپنی چھوٹی سی زندگی اور اپنی کمسنی میں ایسا کردار پیچ کیا کہ ان کی شفقتوں کو دیکھتے ہی ان کے پدر بزرگوار نے آواز دی فاطمہ تو امو ابیہ یعنی فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے شوہر کے ساتھ ایک بیوی کا وہ کردار پیش کیا کہ آپ کے جانے کے بعد حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام یہ کہتے نظر آئے کہ فاطمہ جنت کا وہ پھول تھی جن کا وجود میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا مگر اس کی خوشبو ابھی بھی پھیلی ہوئی ہے شہزادی کے یہ وہ فضائلوں کا مالات ہیں جنہیں دشمن بھی دیکھ کر حیرہ زدہ نظر آتے ہیں جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ ماسومین علیہ مسلم کی ماں تھی جو علم قرآن اور اس سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی آزم اور معلم تھی ناظرین بچے کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتا ہے جہاں پر ماں ہی بچے کو بولنا سکھاتی ہے خاندانی روایتی اور طریقوں کے بارے میں بتاتی ہے پھر بعد میں بچہ کسی اسکول یا مدرسے میں جاتا ہے جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ نے بچوں کی تعلیم و تربیت کے جو حصے چھوڑے اس کی بظاہر مدت بہت کم ہے بطور ماں آپ کی زندگی صرف ساتھ سال کی ہے لیکن ان کا صحیح اور گہرائی کے ساتھ جائزہ لیا جائے تو اس کے بے حساب فائدے تمام روحانی اور مادی استادوں کی بہترین کوششوں پر چھا جائیں گے کیونکہ آپ معصومہ تھیں جنہیں خداوند عالم نے اپنی خصوصی مکتب میں علم و عقل کا زیور پہنا کر دنیا میں بھیجا تھا جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کو سبخ دینے کے لیے جو میدان خدا نے انعیت فرمایا اس کا سرہ قیامت تک پھیلا ہوا ہے جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کی چھوٹی سی لیکن شاندار زندگی کے الگ الگ پہلوں سے استیڈی کی جا سکتی ہے جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کی تعلیمی پہلو بے مثال ہیں آپ نے تعلیم و تربیت کے لیے جو نمونے عطا کیے تھے وہ آپ کی پرورش کرنے کا بہترین نمونے عمل ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائی یہی وجہ ہے کہ بچوں کی پرورش میں جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ ایک آئیڈیل اور ایک نمونہ ہے اسی لیے جو انسان ماں باپ کا اہم کردار بہترین طور پر ادا کرنا چاہے تو اسے جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کے گھرانے سے بھرپور فائدہ حاصل کرنا چاہیے حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ نے تعلیم و تربیت کے لیے جو نمونے عطا کیے تھے ان میں دو معصوم ہیں جنہیں خود خدا نے پاکیزہ زندگی عطا کی اور علم و ہوش سے سجا سمار کر بھیجا یہ دو بچیاں ہیں جن میں ایک کو عالم غیر معلماء ہونے کا شرف حاصل ہے جو آغوش جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ میں پلی ہیں جنہوں نے زندگی کی سخترین آزمائشوں میں باعثمت کردار کا وہ مظاہرہ کیا ہے یوں تو جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ نے اپنی مختصر حیات میں اپنی آغوش میں وہ کردار ڈھالے ہیں جو تاریخ اسلام کے افق پر ہمیشہ روشن رہیں گے جن میں کوئی حسن ہے تو کوئی حسین کوئی زینب ہے تو کوئی ام کلسوم وہ چاہے کردار امام حسن علیہ السلام ہو یا کردار امام حسین علیہ السلام یا زندگانی جناب زینب سلام اللہ علیہہ ہو یا پھر حیات جناب کلسوم سلام اللہ علیہہ ہو یہ سب جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کے جذبہ مادری کی مکمل کتاب ہیں آپ نے جس طرح انہیں زندگی کے میدان کے لیے سجایا سمارا نکھارا اسے سوائے اس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ خداوند عالم کی توفیق کے ساتھ ساتھ جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کی کوششیں بھی شامل ہیں ہم سبھی کے لیے جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کے تعلیمی پہلو بے شمار ہیں آپ کے سامنے صرف ایک واقعہ پیش کر رہے ہیں اس واقعے سے مائیں اپنے لیے تعلیم اور تربیت کے بہت سے راستے تلاش کر سکتی ہیں شرط یہ ہے کہ سچا خلوص اور گہری نظر رکھتی ہوں اگر اس صیرت پر عمل کیا جائے گا تو ہر ماہ اپنے بچے کو دنیا کے ہر امتحان کے میدان کے لیے تیار کر سکتی ہے علمہ مجلسی نے بحرود انوار کے حوالے سے ایک روایت بیان کی ہے کہ امام حسن علیہ السلام بچپن میں اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واز میں شریک ہوتے تھے وہی کی باتیں سنتے اور انہیں یاد رکھتے اور پھر گھر آ کر اپنی والدہ جناب فاطمہ زہرہ کی خدمت میں آ کر مسجد میں نانا کی زبانی جو کچھ بھی سنتے تھے وہ سب ماں سے بیان کر دیتے تھے اس میں امام حسن علیہ السلام کا واز میں شریک ہونا اور پھر آ کر اپنی والدہ کو سنانا بڑا اہم ہے اس سے ہر ماں کو نصیحت یہ ملتی ہے کہ ان پر یہ فرض ہے کہ وہ جب بھی اپنے بچوں کو اسکول یا مکتب کے لیے تیار کر کے بھیجیں تو یہ تیاری صرف یہ نہیں کہ انہیں کپڑے پہنانے اور کتابیں ان کے حوالے کریں بلکہ اس تیاری کا مطلب ہے کہ انہیں بہت ہی محبت کے ساتھ اس بات کے لیے تیار کریں کہ وہ جو کچھ بھی سیکھیں اسے واپس آ کر گھر پر اپنے والدین کو بھی سنائیں تاکہ اس طرح بچے کی توجہ و تعلیم کی طرف ہی رہے وہ اپنے اسکول یا مکتب کا وقت کھیل کود میں نہ برباد کریں ظاہر ہے کہ واپس گھر جا کر ماں کو سنانے کا پیار بھرا تصور اسے اچھی طرح یاد کرنے پر تیار کرے گا ماں کا یہ دباؤ کسی زور زبرستی سے کہیں زیادہ اثر کرے گا پھر یہ کی واپس آ کر سننے اور سنانے سے دو فائدے ہوتے ہیں ایک تو بچے کو جو کچھ اسکول سے حاصل ہوا ہے اسے دہرہ دینے اور بیان کر دینے سے پوری بات ہمیشہ کے لیے اس کے ذہن پر یاد رہے گی اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ واپس گھر پر آ کر سنا دینے سے اس کے ذہن میں ہمیشہ وہ بات یاد رہے گی کیونکہ بچے کا ذہن کورا کاغذ ہوتا ہے جو بات آج چھپ جائے گی وہ اس کی ہمیشہ کی پونجی ہو جائے گی جناب فاطمہ ظہرہ سلام اللہ علیہ جیسی عظیم اور نورانی ہستی کے وجود سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہمیں چاہیے کہ اس چمکتے ستارے سے خداوند عالم کی بندگی کی راہ ڈھونڈیں کیونکہ یہی سیدھا راستہ ہے اور جناب فاطمہ ظہرہ نے اس راہ کو پایا اور وہ فاطمہ ظہرہ سلام اللہ علیہ بن گئی خداوند عالم نے ان کے وجود کو بلند بنا دیا آخر میں ہم سبھی کی جانب سے سبھی اپنے اس پرگرام کو دیکھنے والے تمام لوگوں تمام ویور کو سب سے پہلے ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں اور جناب فاطمہ ظہرہ کی زندگی ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں لانے کی اور اس پہ عمل کرنے کی ہم آپ سے بھی یہ کہیں گے کہ سب سے پہلے آپ اپنے خاندان اپنے گھرانے میں جناب فاطمہ ظہرہ سلام اللہ کی سیرت کو پڑھیں لوگوں کو بتائیں تاکہ اس بات کی شروعات جناب فاطمہ ظہرہ نے جو ہمیں بتائی ہے اس کی شروعات ہمارے دھر سے ہو آخر میں پھر سے ہم تمام مومنین کو بیس جماد جناب فاطمہ ظہرہ سلام اللہ کی ولادت کی بہت بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ اپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا ناظرین وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اپنے اس اپیسوڈ کو یہی پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ آپ سے ہماری پھر ملاقات ہوگی کسی اور ٹاپک کے ساتھ وللہ الحمد وشکر اولا وآخر خدا حافظ مزہرا او بطول ازرا